ویلکم ٹو ویڈ ہیپو ڈاٹ کام میں ہوں آپ کا دوست آتیف افضل اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو فیس بوک لورز کے لیے اگر آپ فیس بوک کی پرانی تیم سے بور ہو چکے ہیں تو اہم آج آپ کو ایک ٹپ دیں گے جس کی مدد سے آپ اپنی فیس بوک کی پرانی جو ہیں اولڈ تیم جو ہیں اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور بہت زبردت سٹائلز اس میں آپ کو ملیں گے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی سٹائل کو اپلائے کر سکتے ہیں فیس بوک کی تیم کے اوپر تو آپ اس کے لیے ہم اپنے براؤزر میں ایکسٹینشن انسٹال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم تیم سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کام کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھی ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو پہلے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں آپ فیس بوک کی تیم جو ہیں تمام دوستوں کے بعد اس طرح ہوتی ہے جو کہ کافی دیر سے جو ہیں وہ اسی طرح جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے اگر بور ہو چکے ہیں تو اس کو ہم چینج کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ آپ اس کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں تو اس کام کے لیے جو ہیں وہ ہم ایک ویب سائٹ یوز کریں گے جس ویب سائٹ سے ہم اس کی براؤزر کی ایکسٹینشن جو ہیں وہ ڈانلوڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہیں اس کو ہم ایکٹیو کریں گے کہ ہم کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو ویب سائٹ کا نام ہے www.userstyles.org slash stylist slash browser slash facebook اگر آپ facebook کے اوپر google کے اوپر جو ہیں وہ simple جو ہیں وہ آپ stylish لکھیں تو آپ کو یہ لنک جو ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا تو میں اس لنک کو کوپی کرتا ہوں تو اس لنک کو میں اپنے ویب سائٹ vidhippo.com کی جہاں پہ میں اس ویڈیو کو پوسٹ کروں گا اس کے description میں میں اس کو ضرور جو ہیں وہ لنک دوں گا اگر آپ کو لنک چاہیے تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو type بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو mention کر دی ہے تو اس کو میں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد اپنے browser میں ایک new tab open کرتا ہوں اور وہاں پہ اس کو میں open کرتا ہوں تو آپ کو جو ہیں facebook theme and scheme یہ ایک page display ہوتا ہے اس پہ بہت ساری themes جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ display ہوتی ہیں تو اگر آپ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ pages جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے display ہیں یہاں پہ بہت سے pages آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کسی بھی page سے کوئی بھی theme کو آپ select کر سکتے ہیں like میں سب سے پہلے اس میں plugin install کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جو کہ stylish کے نام سے plugin ہے اس کو ہم install کریں گے پھر ان میں سے کوئی بھی theme جو ہیں اپنے facebook کی theme کے اوپر apply کر سکتے ہیں تو میں ایک right click کر کے open new tab میں یہاں سے کسی بھی theme کو جو ہیں وہ open کرتا ہوں آپ کسی بھی theme کو open کریں گے تو یہاں پہ آپ to use this style install stylish ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو stylish لکھا نظر آ رہا ہے اس اب stylish کو آپ right click کر کے open کر لیں تو یہ آپ کو موزیلا فائر فوکس کیونکہ ہم use کر رہے ہیں تو موزیلا فائر فوکس کی plugin میں آپ کو یہ لے آئے گا تو یہاں پہ آپ کو allow کا button آئے گا آپ یہاں پہ اس کو allow کریں اور یہاں پہ install now پہ click کر دیں تو یہ theme جو ہیں وہ آپ کے browser میں install آسفرین یہ plugin جو آہ ہے وہ آپ کے browser میں install ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو restart کا button آئے گا آپ اس کو restart کریں restart کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے browser کو بند کر کے دوبارہ open کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے pc کو restart کریں ٹھیک ہے جی اس کو جو ہیں تھوڑی دیر میں آپ کا browser جو ہیں وہ دوبارہ open ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں browser جو ہیں وہ restart ہونے کے بعد جو ہیں وہ open ہو گیا اور یہاں پہ آپ کو جو ہیں دوبارہ option آرہی ہے install now کی تو ہم دوبارہ install now کر دیتے ہیں اور restart دوبارہ کر دیتے ہیں تو i think so یہ plugin جو ہیں وہ ہمارے پاس install ہو گی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں پہلے ایک اور option آرہی تھی تو اب ہمیں یہاں پہ option آرہی ہے کہ install with stylish اگر آپ right side پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک s نام کا جو ہیں وہ button display ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ کی plugin جو ہیں وہ install ہو گی ہے اور اب آپ اس page سے آپ کوئی سی بھی جو ہیں وہ theme apply کر سکتے ہیں ٹھیک تو میں یہاں سے پہلے اپنے facebook کو open کر لیتا ہوں کیونکہ browser جو ہیں وہ دوبارہ restart ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کی old theme ہے اس وقت تو یہاں سے ہم کوئی بھی theme جو ہیں وہ choose کرتے ہیں like میں سب سے پہلے پہلی والی theme کو ہی جو ہیں وہ apply کرنا چاہتا ہوں تو right click کر کے ایک new tab میں میں اس کو open کرتا ہوں اور اب جو ہیں install with stylish کے اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پہ install اور اب اب اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ install ہو گیا ہے تو ہم اس کو on کرتے ہیں اور اب جو ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو یہ ڈی پی پیکچرز جو ہیں وہ ان کا style جو ہیں وہ change ہو چکا ہے تو آپ ان جب میں کسی بھی mouse کے اوپر لے کے جاتا ہوں تو ایک zoom effect apply ہو رہا ہے اس کی ویڈیو بھی جو میں نے اس سے پیچھے اس سے پہلے جو ہیں میں نے یہاں پہ ویڈیپور.com پر share کر دی ہے اگر آپ اس effect کو بھی دیکھنا چاہیں کہ آپ اس effect کو کس طرح apply کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ویڈیپور.com پر ویڈیو موجود ہیں تو یہاں پہ میں اس کو پہلے جو ہیں وہ off کرتا ہوں اس effect کو اب دیکھیں یہ theme جو ہیں وہ change ہو چکا ہے لیکن اتنا خاص change نہیں ہوا simple جو ہیں ہمارے ڈی پی پیکچرز جو ہیں وہ کو تھوڑی بہت change ہوئی ہیں تو ہم مزید جو ہیں اس میں changes چاہتے ہیں تو ہم اب یہاں سے کوئی ایسی theme use کرتے ہیں جس میں ہمیں کافی ساری changes ملیں like اس black theme کو میں use کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں right click کرتا ہوں open کرتا ہوں new tab میں اور یہاں پہ install with stylish پہ click کر دیتا ہوں اور پھر install کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اب جو ہیں میں یہاں پہ style کے button میں آتا ہوں اور یہاں سے manage style کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہم نے اس وقت دو theme install کی ہیں ایک facebook new design اور ایک black and اور تو ہم یہاں سے ایک theme کو remove کر لیتے ہیں اور اب جو ہیں ہم اپنے facebook کے اوپر آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ theme جو ہے ہم نے جو black theme use کی تھی وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو گئی facebook جو ہیں وہ آپ کے سامنے total change theme نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے theme کے پیج میں جہاں سے ہم نے theme select کرنی ہے تو یہاں سے ہم کوئی next جو ہیں وہ آگے pages کے اوپر جاتے ہیں اور themes جو ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کافی ساری یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو chat کرنے کا جو option ہوتا ہے وہ بھی ہم یہاں سے change کر سکتے ہیں تو chat box جو ہمارا ہے اس کو بھی ہم change کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت سی options جو ہیں یہ ایک بہت زبردست theme نظر آ رہی ہے اس کو ہم apply کرتے ہیں اس theme کو ہم apply کرتے ہیں right click کریں install with stylish پہ کلک کریں اور install پہ کلک کریں اس کے بعد جو ہیں وہ ہم اپنے یہاں پہ manage میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم themes کو manage کرتے ہیں اگر آپ اس کو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد theme manage style پہ کلک کریں تو آپ کو یہ page open ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے اس black والے کو remove کرنا ہے اور the new facebook کو رہنے دینا ہے اور اب ہم جو ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ theme جو ہیں وہ total change ہوگی یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ theme جو ہے وہ total جو ہیں وہ facebook کے ساتھ جو ہیں وہ change ہوگی یہ ایک بہت زبردست extension ہے extension کی مدد سے یہاں سے آپ کوئی cv theme کو apply کر سکتے ہیں تو i hope کہ آپ کو یہ پسند آئے گی یہاں سے ہم green color کی جو ہیں وہ ایک theme apply کرتے ہیں یہاں پہ میں اس کو click کرتا ہوں install with stylish کے اوپر click کیا install پہ click کیا اب ہم یہاں پہ manage میں آ کے یہاں سے اس کو remove کر دیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ green color میں جو ہیں وہ facebook جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ display ہو گیا تو آپ کی چوائیس ہے یہاں پہ بے شمار کافی ساری جو ہیں وہ یہاں پہ themes مجود ہیں یہاں سے آپ کوئی سی بھی theme apply کر سکتے ہیں like یہاں پہ pink valentine day اسی طرح اور بھی بے شمار جو ہیں یہاں پہ اس یہاں پہ مجود ہیں کسی بھی کو آپ use کر سکتے ہیں اس طرح bigger facebook chat تو اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں بہت سی themes یہاں پہ available ہیں اس کو اگر آپ google chrome میں use کرنا چاہتے ہیں تو آپ google chrome میں بھی use کر سکتے ہیں simple وہی طریقہ آپ نے اس link کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد اپنے browser میں google chrome میں اس کو open کرنا ہے اور اسی طرح جیسے ہم نے موزیلا فارفوکس میں اس کو use کیا تھا ہم پہلے first theme کو open کرتے ہیں وہاں سے plug in install کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہیں ہم theme سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست extension ہے براوزر کی اور یہاں پہ install stylish پہ کلک کریں آپ جو ہیں وہ موزیلا google chrome میں آپ کی extension جو ہیں وہ install ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو google chrome کے پیج پہ لے جائیں گے آپ کو جہاں پہ جہاں سے آپ google chrome کی اس extension کو install کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک option ملی add کی تو آپ اس کو add کریں گے net speed جو ہیں وہ کم ہونے کی وجہ سے جو ہیں وہ browser جو ہیں وہ اس کو open نہیں کر رہا لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہیں free کا button display ہوا free کے button پہ آپ click کریں آپ کی extension جو ہیں وہ automatically install ہو جائے گی یہ دیکھیں add کا button add کے اوپر آپ click کریں تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کی extension جو ہیں وہ install ہو رہی ہے download ہونے کے بعد install اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے stylish کا جو button ہے وہ یہاں پہ آپ کو display ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی theme جو ہیں آپ کی extension جو ہیں وہ apply ہو گیا تو آپ جو ہیں آپ یہاں سے کوئی سی بھی theme apply کر سکتے ہیں like میں یہاں سے ابھی تو یہاں پہ کوئی نہیں تو اب یہاں سے ہم کوئی بھی ایک theme جو ہیں وہ یہاں سے use کرتے ہیں like ہم purple color کی جو ہیں ہم سوری یہ pink color کی ہم یہاں سے apply کرتے ہیں ہم 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 یہاں یہ دیکھیں install with stylish کا button آپ کو display ہوا اس کے اوپر click کریں پھر ok پہ click کریں اور یہ دیکھیں style installed آپ کو یہاں پہ لکھا نظر آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اب یہاں پہ on نہیں ہوا لیکن یہاں سے ہم click کرتے ہیں لیکن کوئی theme یہاں پہ add نہیں ہوئی اس کو ہم refresh کرتے ہیں اس پیج کو i think ہمیں اس browser کو restore کرنا پڑے گا اس کو بند کر کے دوبارہ open کرنا پڑے گا تو یہاں پہ بھی apply ہو جائیں گی بالکل میرے خیال سے اس کو بند کر کے دوبارہ open کریں گے تو یہ جو ہے وہ stylist کا جو پلگنگ ہے وہ اس کے اوپر بالکل جیسے mozilla firefox میں ہم نے use کیا simple ہم اس طرح ہی اس کو وہاں پہ بھی use کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی choice ہے یہ بہت سی options جہاں پہ موجود ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ apply کر سکتے ہیں اور اپنی old theme کو change کر سکتے ہیں تو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب ہمیں join کر سکتے ہیں ہمارے facebook کے گروپ سے facebook کا گروپ کا لنک ہے جہاں پہ آپ اپنی facebook کی کمپیٹر سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیوز کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو وائیڈس کا پرابلم آتا ہے تو اسی طرح آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے facebook کے پیج کو ضرور لائک کیجئے گوگل کے پیج کو ضرور فالو کیجئے اسی طرح twitter کے پیج کو ضرور ٹویٹ کیجئے اپنی دعاوں میں عاطب حفظل کو یاد رکھئے اللہ حافظ